اشتركوا في القناة بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ صلات و سلام علیك يا رحمة للعالمين وعلى آلکا و اصحابك يا شفیع المذنبین تمام حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ جلہ مجده کریم کی ذات بابراکات کے لئے درود پاک کا نظران عقیدت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد موزز محترم حاضرین و سامین بالخصوص سٹیج پر جلوگر مقتدر علماء اکرام منتظمین محفل السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کا بابرکت دن جو اہل ایمان کے لئے مسررتوں کا باعث ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آج کا دن نہ ہوتا تو پھر ہمارے دامن میں کچھ بھی نہ ہوتا انسانیت کی تاریخ بڑی شرمناک ہے دردناک ہے اور اس انسان کے دامن میں جو کچھ بھی ہے یہ اسی بارہ ربی الول کے دن کا صدقہ ہے ورنہ جو انسانیت کا حال تھا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے تاریخ سے تعلق رکھنے والا پڑھنے والا ہر کاریس کو جانتا ہے آج پوری دنیا میں گلی گلی اور نگر نگر ذکر میرے حضور کا جاری ہے آلہ حضرت عظیم البرکت نے کیا خوب فرمایا کہ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ عرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدر لگا یہ تیری ہی داستان ہے اور میں رات بھی کہہ رہا تھا کہ کہیں اگر ذکر نہیں بھی ہو رہا کہیں لارڈ سپیکر نہیں بھی چل رہے کہیں نات تلاوت تقریر نہیں بھی ہو رہی تو سجا ہوا ماحول ہی کسی کہانے کا پتہ دیتا ہے گلیاں سج رہی ہیں محلات سج رہی ہیں مسجدیں سج رہی ہیں اور پوری کائنات اس وقت بقع نور ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے مغرب جتنا اس کو کم کرنا چاہتا ہے توہین رسالت کر کے اور مختلف انداز سے جتنا اس ذکر کو دبانا چاہتا ہے یہ ذکر اتنا ہی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے آپ اس سال بارہ ربی الاول کو دیکھ لیں اور آئندہ سال بارہ ربی الاول کو دیکھنا آپ کو اس سے زیادہ سجا ہوا ماحول نظر آئے گا یہ ذکر اہل ایمان کو تسکین دیتا ہے اس ذکر سے اہل ایمان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اور سینوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے شیخ مہدی الفاسی نے لکھا ہے کہ حضور کا ذکر اور حضور کا تسکرہ سن کر جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں مجنو کو دیکھا گیا ریت کے ذروں پہ لیلہ کے نام کی مشکر رہا تھا نام لکھتا ہے پھر مٹ آتا ہے پھر لکھتا ہے پھر مٹ آتا ہے کسی نے پوچھا مجنو میاں یہ کیا کر رہے ہو کہنے لگا لیلہ کے نام کی مشکر رہا ہوں کہا اس سے کیا ہوتا ہے کہنے لگا جب میں یہ نام لکھتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے اگر مجنو کو لیلہ کا نام سکون دیتا ہے تو کیا امتی کو نام محمد سکون نہیں دیتا اس سے بڑھ کے میٹھا نام تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں اس سے بڑھ کے بازمت اور باروب نام تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں لہٰذا یہ دن ہمارے لیے بابرک کا دن ہے اسی دن کے صدقے ہمیں عیدے نصیب ہوئیں اگر یہ دن نہ ہوتا تو آج کچھ بھی نہ ہوتا اللہ کی ذات تک رسائی جو انسان کو ملی وہ میرے حضور کے صدقے سے ملی ورنہ انسان جہاں طاقتور چیز کو دیکھتا وہاں جھگ جاتا جہاں بڑی چیز دیکھتا اس کو جھگ جاتا بڑے بڑے درخت دیکھے تو ان کے سامنے سجدے میں پڑ گیا اتنا بڑا درخت ہے رو بیٹھا جب کلہارے نے درخت کو کٹا تو کہنے لگا درخت میں طاقت نہیں ہے طاقت تو لوہے میں اس کی پوجہ کرو آگ جلی لوہ آگ میں ڈالا تو آگ نے لوہے کو پگلا دیا اس نے جبین وہاں سے اٹھا کے پھر یہاں رکھی کہ لوہے سے زیادہ طاقت تو آگ میں آگ کی پوجہ شروع کی جب پانی ڈالا تو آگ بج گئی اس نے پھر جبین اٹھا کے بدل دی جہاں طاقت بڑھائی نظر آتی وہاں روب بیٹھتا سر سجدے میں رکھتا معبود بناتا ایک خوشکسمت گرو چلتے چلتے مکہ کی وادی میں وہاں پہنچا ایک نورانی پیکر ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا ہے لیکن انگلی کا اشارہ کرے تو چاند بھی دو ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے ڈوبے میں سورج کو اشارہ کرے تو پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جاتا ہے درختوں کو اشارہ کرتا ہے جڑے سمیت اکھڑ کے قدموں میں آ جاتے ہیں لوگوں نے کہا سب سے بڑی طاقت تو یہ ہے آؤ اس کو پوجہ لیکن لوگوں نے دیکھا جب نماز کا وقت ہوا وہ جو سب سے بڑا تھا وہ بھی کسی اور کے سامنے سجدے میں بڑا تھا لوگ اللہ کی ذات تک پہنچ گئے اصل پاور تو وہ ہے جس کو یہ بھی پوجھ رہا ہے جس کی عبادت یہ بھی کر رہا ہے آلہ حضرت کا لیجہ دیکھیں سادی بات کہی لیکن کتنی معنویت ہے اس میں آلہ حضرت اس کی ترجمانی کرتے فرماتے ہیں فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا جانتے کہ خدا کون ہے حضور آ کے خبر نہ دیتے ہیں میں اللہ کی ذات کا پتہ کیسے ملتا سب کچھ حضور کے اشارے پہ ہو رہا ہے درخت آ کے کلمہ پڑ رہے ایک غیر نے آ کے کہا کہ میں آپ کو نبی تب مانوں گا جب آپ اس درخت کے خوشے کو حکم دیں کہ آپ کے گود میں آ کے آپ کی گواہی دیں تو میرے نبی فرمایا جا تو ہی اس خوشے سے کہے تجھے محمد بلا رہا ہے جب خبر دی تو خوشہ ٹوٹ کے حضور کی گود میں آ گیا ہے کہا دلیل مل گئی حضور مل گئی کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا میرے نبی چاہتے تو اس کو تبرک کے طور پر استعمال کر دیتے نہیں کیا حضور چاہتے تو اس کو لوگوں میں بانڈ دیتے ساری زندگی صحابہ اس پر فخر کرتے کہ حضور نے اشارے سے جو خوشہ ٹوڑا تھا ہم نے اس کی خجوریں کھائیں لیکن میرے نبی فرمایا کام ہو گیا ہو گیا خوشہ کو مخاطب کر کے فرمایا جاؤ جہاں سے ٹوٹے تھے وہیں جڑ جاؤ اور زمانے کو بتایا محمد توڑنا ہی نہیں جانتا توڑ کے جوڑنا بھی جانتا خوشہ کو توڑا بھی پھر توڑ کے جوڑا بھی اللہ کی ذات تک رسائی انسان کو ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی حضور کی آمد سے قبل جو انسانیت کا انداز تھا وہ انتہائی سخت تھا انسان ہر روپ کے اندر سسک رہا تھا اس سے بڑی زلت کہ ہاتھ سے بھت تراش کے مٹی سے خوش کرتے اور جب خوشک ہو جاتا تو پھر اپنی جبین اس کے سامنے رکھ دیتے پتھر سے تراش کے بھت بناتے اور خود اس بھت کے سامنے سربس حجود ہو جاتے انہیں اکل ان کی دانش یہ نہیں بتا رہی کہ اس کو تو کل تو انہیں خود بنا کے دھوپ میں رکھا تھا یہ تیرا معبود کیسے ہو گیا خدا شناسی تو دور کی بات ہے انسان خود شناس بھی نہیں تھا اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ جو ہے وہ اپنے من میں دھوپ کر پا جا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن یہ انسان اپنا بھی نہیں تھا اس کو اپنی خبر بھی نہیں تھی لیکن میرے مصطفیٰ نے آکے اس کی جبین کو اٹھا کے اللہ کی دہلیس پہ کھڑا کیا اسے بتایا کہ تیری جبین اللہ کے لیے بنی حضور خود دنیا میں تشریف لائے تو جانتے ہو میرے نبی نے دنیا میں آتے پہلا کام کیا کیا ایک تو حضور ماں کے شکم سے دنیا میں آتے ہیں بچے جب وجودے جو ہے وہ نکلتے ہیں ماں کے وجود سے تو گنگی میں لتھڑے ہوتے ہیں ان کو دھونا پڑتا ہے صاف کرنا پڑتا ہے ناف کٹنی پڑتی ہے لیکن میرا نبی جب دنیا میں آیا تو حضور کا جسم پاک اور صاف تھا کوئی اس کے اوپر غلازت نہیں کوئی گنگی نہیں ناف کٹی ہوئی تھی حضور لیٹے اور لیٹ کے کروٹ بدلی اور پھر اپنے پاؤں اکٹھے کر کے ہاتھ زمین پہ رکھے ماتا اور جبین اللہ کے حضور رکھی اور دنیا میں آکے پہلا سجدہ کر کے امت کو پیغام دیا امت کو سجدوں کا پیغام میرے نبی نے دنیا میں آتے دیا تھا جانتے ہیں حضور سے قبل جو زمین تھی یہ پاک نہیں تھی مخصوص عبادت گاؤں میں عبادت نہیں ہوتی تھی لیکن نبی نے زمین پہ قدم رکھا حضور فرماتے ہیں جب میں نے زمین پہ قدم رکھا اللہ نے میری قدم کی برکت سے ساری زمین کو پاک کر دیا جہاں نماز پڑھو گے اللہ قبول کرے گا آپ ایک کپڑا لے لیں اور اس کے اوپر چند کترے پانی کے ڈالیں وہ پانی جتنی مقدار میں ہوگا وہ اپنے دائیں بائیں کے ماحول کو گلہ کر دے گا جذب ہوتا ہے پھیلتا ہے جتنا زیادہ پانی ڈالیں گے اس میں جتنی قوت ہوگی وہ زیادہ جگہ کو گلہ کرے گا مٹی پہ آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں جہاں آپ ڈال رہے ہیں اس کے دائیں بائیں گول دائرے میں زمین گلی ہو جائے گی پانی اثر دکھائے گا میرے نبی نے قدم زمین پہ رکھا شرق سے غرب تک شمال سے جنوب تک اس قدم کا اثر پہنچا اور ساری زمین کو اللہ نے پاک کر دیا بتاؤ جس نبی کے قدم اتنی قوت ہے اس کے جسم میں کتنی طاقت ہوگی یہ تو ایک قدم کی برکت ہے نا کہ رکھا اور اس قدم کی برکت سے ساری زمین کو پاک کر دیا گیا اللہ نے جو کمالات مصطفیٰ کو عطا کی وہ کسی اور کے عصے میں نہیں آئے آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی ذکر کرتا رہا تذکرہ کرتا رہا لوگ انتظار میں بیٹھے رہے میرا نبی بارہ سال کی عمر میں جب اپنے چچا کے ساتھ پہلا سفر کرتے تجارتی تو جہاں کافلے جا کے پڑاؤ کرتے تھے ایک رہب تھا وہاں بہیرہ جس نے انچا نمہ مکان بنا رکھا تھا اس نے پڑھا تھا کتابوں میں کہ ایک دن نبی آخر زمان کا گزر ہوگا انتظار میں تاثر روز صبح چوبارے پہ چڑھتا آنے والے کافلوں کو دیکھتا شام کو مایوس ہو کے نیچے لڑتا آج جب چھت پہ چڑھا تو اس نے دیکھا کہ سامنے وادی سے کافلہ اتر رہا ہے اور اس کافلے میں ایک شخص ایسا ہے کہ جب دھوپ کی شدت ہوتی ہے تو بادل کا ٹکڑا اس کے سر پہ سایا کرتا ہے وہ جدر سے گزرتا ہے درخت بھی اس کی طرف جھکتے ہیں وہ سمجھ گیا کہ مجھے جس کا انتظار تھا وہ آ گیا آج چوبارے سے نیچے اترا تو چہرہ تھا کہ چمک رہا تھا آنکھیں تھیں کہ نور پکھیر رہی گھر والوں نے کہا خیر ہے پہلے بھی چلتا تھا مایوس ہو کے لوڑتا تھا آج انداز کچھ اور ہے کہنے لگا جس کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے کافلوں نے پڑاؤ کیا تو اس نے خادم کو بھیج کے کہا اہلِ کافلہ سے کہو تمہاری دعوت آج میری طرف ہے کھانا تم نے یہاں کھانا ہے کافلے والے بڑے حیران ہو گئے پہلے بھی گزرتے تھے کبھی پوچھتے نہیں تھا آج دعوت بھی دے رہا ہے کھانا بھی بنا رہا ہے جب کھانا بن گیا دسترخان لگ گئے کافلے والوں کو جب بلایا گیا تو انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ چھوٹے ہیں تو آپ سامان کی رکھوالی کریں ہم کھانا کھا کے آتے ہیں میرے حضور کی عادت یہ تھی کہ میرے حضور بات کو مان لیتے تھے حضور بیٹھ گئے کافلے والے چلے گئے دسترخان پہ بیٹھ گئے تو وہ رہب ایک ایک کے چہرے کو دیکھنے لگا یہاں سے نظر دوڑائی یہاں تک گیا جس کو آنکھیں ڈھونڈ رہی تھی وہ نہیں مل رہا کہنے لگا سب آگئے ہو انہوں نے کہا سب آگئے کہا لگتا نہیں کہ سب آئے ہو کہنے لگے ایک بندہ ہے بچہ جس کو سامان کے پاس چھوڑ کے آئے دوراب بول کے کہنے لگا تم تو پہلے بھی گزرتے تھے تمہیں کون پوچھتا تھا عجیب بات ہے کہ دھولہ پیچھے رہ گیا بارات ساری یہاں آگئی جس کے لیے انتظام کیا اسے تو بلاؤ جب میرے حضور کو بلایا گیا اور میرے نبی تشریف لائے تو اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے چومہ آنکھوں پہ لگایا اور فضا میں بلند کر کے کہا لوگوں میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا آخری رسول ہے زمانہ حضور کی انتظار میں تھا لوگ حضور کی راہیں تک رہے تھے لیکن مقدر آپ کا اور میرا جاگہ ہم رات کو اٹھے بھی نہیں ہم نے تحجد کے مسلح بھی نہیں بچھائے ہم نے آنسو بھی نہیں بہائے ہم نے انتظار بھی نہیں کیا ہم نے سفر بھی نہیں کیا بس دنیا میں آکے آنکھ کھلی تو موزن نے آکے کان میں بشارہ دی مبارک ہو مصطفیٰ کے امتی بن کے آئے ہو ہم ساری زندگی بھی شکر کرتے رہیں تو حق شکر ادا نہیں کر سکتے جب تک حضور نہیں تھی آئے کائنات کا حال کیا تھا ہم نے پڑا سنا ہے کہ شوہر مر جاتا اس کو جلانے کے لیے جب آگ جلاتے تو اس کی زوجہ کو بھی ساتھ لاکے کھڑا کیا جاتا بیوہ کو اور اسے کہا جاتا کہ تیرا زندگی کا ساتھی تو چلا گیا تو نے جی کے کیا کرنا ہے اب اس کو جلانے لگیں تو بھی اس کے ساتھ جل جا اور اس کو اتنی غیرت دلاتے کہ عورت اس مرے ہوئے شوہر کے ساتھ زندہ آگ میں چلانے لگا دیتی اور اگر بچ جاتی انکار کر دیتی تو عرب کے لوگ اس خاندان سے دوبارہ رشتہ نہیں لیتے تھے وہ کہتے اس کی عورتوں میں وفا نہیں ہے اور اس کے بعد اس کا حال یہ ہوتا کہ سکی اولاد اس کو ترکے میں بانٹتی جس کے حصے میں ماں آتی وہ ماں کو پکڑتا منڈی میں فروخت کے لیے کھڑا کرتا آنے والے گاگ کو بیٹا مطمئن کرتا کہ یہ کام بھی چکرتی ہے وزن بھی اٹھا لیتی ہے تیز رفتار بھی ہے سمجھدار بھی ہے اور ماں حیرت کی تصویر بنے کھڑی ہوتی تھی اس کا معاصرہ اس کو بولنے کا حق بھی نہیں دیتا تھا ایک گاک آیا واپس پلٹا دوسرا آیا واپس پلٹا صبح سے شام تک ماں منڈی میں کھڑی ہوتی جانوروں کی طرح بولیاں لگتی میرے اور آپ کیاکو مولا تشریف لائے حضور نے آسمانوں سے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا اولاد کو کہا بیچنے کی چیز نہیں ہے آج عورت روڑوں پہ نکل کے کہتی ہے مجھے آزادی دو مجھے مرد کے شانہ بشانہ حقوق ملنے چاہیے یاد رکھ جتنے حقوق عورت کو میرے مصطفیٰ نے دیئے ہیں دنیا کا کوئی مذہب آج تک نہیں دے سکتا یہ عورت کی بول ہے کہ اس کے اوپر ایک بھرکہ بوجھ بن گیا چار دیواری بوجھ بن گئی ہے جو حقوق حضور نے دیئے تجھے بیچا جا رہا تھا تیری قیمتیں لگ رہی تھی رسول اللہ نے جنت کھینچ کے تیرے قدموں کے نیچے رکھی تجھے اور کیا چاہیے تجھے تو باپ تجھے دفن کرتا تھا تیرے وجود کو سامپ کی طرح سمجھتا تھا ایک سخص کا ذکر کتب کے اندر موجود ہے سفر پہ نکلا نا بعد میں بیٹی پہتا اس کی بیوی نے اس کے ڈر کی وجہ سے اس کی بیٹی کو اپنی بہن کے گھر بھیج دیا کسی دیہات میں چھپا کے رکھا کہا اس کی پرورش کرو کبھی کبھی ماں کو ملنے آتی خالہ کے ساتھ تو فطری طور پہ بیٹی باپ سے مانوس ہوتی ہے وہ اس شخص کے قریب جاتی پیار کرتی تو اس کی زوجہ اس کو بتاتی کہ یہ ہماری بہن کی بیٹی ہے اور کبھی کبھی ملنے آتی ہے لیکن جب اس کو خبر مل گئی کہ یہ اس کی بیٹی نہیں یہ تو میری تھی وہ پیار دے کے وہ لگن دے کے جب مانوس ہو گیا تو اس کی بیوی نے اس کو بلا لیا کہا اب تو بڑی ہو گئی ہے باپ سے پیار کر رہی ہے باپ بھی محبت کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اب اس کے دل میں وہ چیز پیدا نہ ہو تو بلا کے اس کو بتایا کہ جب سفر پہ گئے تھے تو یہ بیٹی ہوئی تھی میں نے بہن کے گھر اس کو چھوڑا تھا یہ اس کی بیٹی نہیں میری بیٹی ہے آپ کی بیٹی ہے وہ عرب کا مر تھا اس کا وہی جو فکر اور سوچ اندر پل رہی تھی وہ جاگ گئی اس نے بیٹی کو پکڑا اور جا کے جنگل میں گڑا کھودنے لگا جب وہ گڑا کھودتا تو گرد اس کے کپڑوں پہ پڑتی تو بیٹی آگے بڑھ کے اس کی گرد جھاڑتی لیکن باپ کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی گداس پیدا نہیں ہوتا رحم پیدا نہیں ہوتا اور وہ اس کو دھکا دے کے اوپر مٹیوں ڈیل دیتا ہے اس کی چیخیں اس مٹی میں دفن ہوتی ہیں یہ حال سکا باپ بیٹی کے ساتھ کرتا تھا بھائی ساتھ شریک ہوتا تھا لیکن میرے رسول کائنات میں تشریف لائے حضور نے بیٹی کو بھی عزت دی اور اسی معاصرے میں کھڑے ہو کے کہا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بیٹیوں کو پیار دیا بیٹیوں کو محبت دی بیٹیوں کو شبکت دی اس معاصرے میں اس بھری بزم میں کتنے بابیں بیٹھے ہوں گے جس سارا دن محنت کرتے ہیں کہ گھر میں بیٹی ہے اس کے ہاتھ پی لے کر رہے آپ نے منظر دیکھا ہوگا باپ پہلے جوڑتا ہے پیسے پھر رشتہ ڈھونتا ہے پھر جس دن بیٹی نے رخصت ہونا ہے تو باپ پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے یہ تو دفن کرتے بھی نہیں روتا تھا یہ تو مٹیوں ڈھیلتے بھی نہیں روتا تھا آج بیٹی دوسرے گھر میں جا رہی ہے تو رو رہا ہے میں کہتا ہوں میری بہن سلام کر محمد عربی کی ذات کو جس نے باپ کے لیے تیرے باپ کے سینے میں تیرے لیے محبت رکھیں لیکن میں پیغام ملات کے طور پہ دو چار منٹ رہ گئے آپ کو ایک ہی بات کہوں گا جس معاصلے میں ہم رہ رہے ہیں میرے نبی نے بیٹی کو عزت دی معاصلے میں عزت ملی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جوان بیٹی قبول نہیں کرتا شادی کے بعد پہلی بیٹی آ جائے تو سارا گھر سوگوار ہو جاتا ہے بیٹا آئے تو فون بھی کریں گے مبارکیں بھی دیں گے فیس بک پہ تصویریں بھی لوٹ کریں گے لوگوں کو کھانے بھی دیں گے پارٹیاں بھی دیں گے دوستوں کو دفاتر میں کھانے چلیں گے کہ بیٹا ہوا ہے بیٹی آ جائے تو بتانا گھوارا نہیں کرتا حالانکہ جتنا باپ سے محبت بیٹی کرتی ہے اتنا بیٹا نہیں کرتا میری استاد یہ گرامی فرمایا کرتے ہیں اگر کوئی محبت کی زبان سمجھے تو باپ کے جنازے کی رونک بیٹی ہوتی ہے گھر کے سہر کی رونک بیٹی کے ساتھ ہے لیکن آج معاشرے میں جوان بیٹی کو قبول نہیں کرتا وجہ ایک بیٹی آ گئی گھر کا محول سوگوار دوسری بیٹی آ گئی بی بی سے مرک کا رویہ بدل گیا سانس کے لہجے میں فرق آ گیا نندے بھی کترانے لگی سسر بھی نظریں پھیرنے لگا جب تیسری بیٹی آتی ہے تو پھر اس کے اوپر گھر عذاب بن جاتا ہے مرد کہتا اب میں دوسری شادی کروں گا یا تو اس کو گھر سے نکال دیتا ہے میں ایک وجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے مرد بیٹی قبول کیوں نہیں کرتا اس کی ایک وجہ ہے عرب کے اندر جب بیٹی کو دفن کرنے کا رواج پڑا تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی عرب کے شورا ننگی شاری کرتے تھے فوس شاری کرتے تھے کسی کی بہن بیٹی جوان ہوتی خوبصورت ہوتی تو اس کے آزا کے ساتھ اشار لکھتے پھر میفلوں میں پڑھ کے بتاتے کہ یہ اشار فلان کی بہن کے ساتھ ہیں فلان کی بیٹی کے ساتھ ہیں عرب کے لوگ غیرت مند تھے کسی نے پیدا ہوتے بیٹی کو دفن کر دیا کہ کل جو کوئی اشار لکھ کے مجھے شرم سار کرے گا تو میں آج اس کا خاتمہ کر دیتا ہوں تو اس کے بعد یہ رسم پڑ گئی اور بیٹیاں دفن ہونے لکھی آج جو بات بیٹی کو قبول نہیں کر رہا بیٹی کے بعد بیوی سے تعلق حالانکہ اس میں کمزوری مرد کی ہوتی ہے ایک تو اللہ کا قانون ہے ہواللہزی یصورکم فی الارحام کئی فیاشا وہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا بیٹی بنائے بیٹا بنائے اس کے اختیار میں عورت کے اختیار میں نہیں ہے طبی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو بیٹا نہیں ہو رہا تو یہ کمزوری مرد کی ہوتی ہے لیکن وہ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے وزن بیوی پہ ڈال دیتا ہے یہ بیٹا نہیں پیدا کر رہی اور صاحب کمزوری تیری ہے معاملہ تیرے ہیں اپنی کمزوری بھی اس کے کندوں پہ ڈال رہا ہے اور اس کو گھر سے نکال رہا ہے کہ تیرے ہاں بیٹی نہیں تو چلی جا بچہ نہیں آرہا بیٹی آرہی ہے مجھے نہیں چاہیے بیٹی آخر وجہ آج کے دور میں بیٹی کا وجود پھر کیوں منحوس بنا اس کے پیچھے جو وجہ نظر آرہی ہے وہ جہیز ہے باپ کہتا ہے بغیر جہیز کے لوگ رشتہ قبول نہیں کرتے تین بیٹیاں آگئی تو ان کا جہیز کون بنائے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ تکڑے کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ شادی کے لیے ایک میار مقرر کرتے اور پھر وہ جہے وہ جہیز میں کیا لے کے آوگے لسنے بنا کے لوگ دے دیتے ہیں اور جہے وہ بیٹیوں کو رسوا کرتے لیکن یاد رکھو اگر تمہاری وجہ سے کسی کی بیٹی دوبارہ سے منحوس بننے لگی تو کیا قیامت کے دن یہ بچیاں تمہارے گریبان نہیں پکڑیں گی ہم نے گھر کے جہیز کے لیے سامان کے لیے اتنے بوجھ اگلوں پہ ڈالے کہ لوگ بیٹیوں کے وجود کو پھر منحوس خیال کرنے لگے یاد اپنے گھر کا بوجھ دوسروں کے کندوں پہ ڈالتی ہو جوانو محنت کرلو کمالو کبھی نہ کبھی تو گھر بنی جاتا ہے لیکن ہم اپنے گھر کا بوجھ ایک غریب کے کندے پہ ڈالتے پتہ ہوتا ہے کہ باپ کمزور ہے مزدور ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ بیٹی سمجھدار بھی ہے باشعور بھی ہے پڑی لکھی بھی ہے نمازی بھی ہے باپردہ بھی ہے اس کا رشتہ کوئی قبول نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ اس کا باپ اس بیچاری کو کیا دے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونے نکلتے ہیں سب کچھ پوچھتے ہو مجھے اس بھری بزم سے ایک بندہ دکھاؤ جس نے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونے نکلا ہو اور بیٹی والوں سے جا کے پوچھا ہو کہ بتاؤ بیٹی نماز پڑتی ہے ایک شخص بتا دو پوری بستی سے جس نے جا کے یہ پوچھا ہو کہ بیٹی سر پہ دوپٹا رکھتی ہے ساہد دین کو تو ہم نے پسے پوچھ ڈال دیا یہ نعروں کا دین یہ ہاتھ کھڑا کر لو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اے ہم تو آج تک غلامی رسول میں داڑی قبول نہیں کر سکے موت تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے لوگ مجموع میں آکے رکھتے ہیں ہفتے کے بعد دیکھو تو پھر کم ختم ہوتا کہتے ہیں بس وہ کیا کریں پھر اس اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہم نے بنا رکھا ہے یہ رسول اللہ کی سنت ہے یہ سربر کائنات نے جو دین دیا تھا اس دین کے اپنے تقاضے تھے جی چاہا تو مان لیا نہ چاہا تو پسے پسٹ ڈال دیا موسیقی موسیقی